اسلام ایسا ایک دین ہے ایسا ایک مذہب ہے جو ہمیں پیار و محبت کا درس دیتا ہے آپ نے دیکھا ہے کہ اس وقت جو دنیا کے حالات ہیں خاص طور پر ہمارے جو فلسطین کے مسلمان ہیں ان پر جس طرح سے ظلم کیا جا رہا ہے اسلام ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ اگر ہم ان کے لیے مالی طور پر کچھ نہیں کر سکتے تو پھر ہم پر یہ واجب ہے کہ ہم اپنی آواز کو بلند کریں یہ آواز یہ نعمت خدا ہمیں جب اللہ نے عطا کی ہے تو اس آواز کو ہم حق کے لیے استعمال کریں آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں ہر کہیں فلسطین کے حق میں جو جلوس نکالے جا رہے ہیں ان کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو طاقتیں حق کے خلاف اٹھی ہیں یہ جو طاقتیں حق کو چھپانے کی کوشش کر رہی ہیں یہ جو طاقتیں مظلوموں کی آواز کو بند کرنے کی کوشش کر رہی ہیں ان طاقتوں کے خلاف ہم اپنی آواز کو بلند کر کے دنیا والوں کو ایک پیغام دیں کہ اسلام جو مذہب ہے جو دین ہے وہ امن کا دین ہے اور اسلام کے ماننے والے یہ کبھی برداشت نہیں کر سکتے کہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو دنیا میں جہاں کہیں ظلم ہو رہا ہے اس کے خلاف ہم اپنی آواز کو کل بھی بلند کر رہے تھے اور جب تک دنیا میں ظلم ہوتا رہے گا ہم شیان حیدر کررار اپنی آواز کو بلند کر کے دنیا والوں کو یہ بتائیں گے کہ ہم کل بھی مظلوموں کے ساتھ تھے ہم آج بھی مظلوموں کے ساتھ ہیں اور قیامت تک ظہور امام زمانہ اج جلاللہ فرج شریف تک ہم معصوم اور مظلوموں کے ساتھ کرے رہیں گے دنیا والے یاد رکھیں یہ فلسطین کا مسئلہ یہ دنیا کا مسئلہ ہے یہ یوکے اور انگلینڈ اور پاکستان اور ہندوستان اور امریکہ اور کینیڈا اور یورپ کے لوگوں کا مسئلہ نہیں ہے یہ عالمی دنیا کے ہر ایک انسان انسانیت کا مسئلہ ہے چونکہ انسان کے حقوق پامال کیے جا رہے ہیں فلسطین میں آپ نے دیکھا کہ بچوں کو کس طرح سے قتل کر رہے ہیں انہوں نے جو ہسپتالوں میں سکولوں میں جو بمباری کی ہے ہم کل اس کے خلاف بھی احتجاج کر رہے تھے اور انشاءاللہ کرتے رہے گے میری التماس ہے آپ مومنین سے کہ جتنا ہو سکے آپ مظلوموں کے لیے اپنی آواز کو بلند کریں اتنا تو ہم کر سکتے ہیں ہیومانیٹی کے ناتے پر ہم اپنی آواز بلند کریں اور لوگوں کو یہ بتائیں اور کل روز محشر اپنے رسول خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ہم یہ کہہ سکیں گے مولا جب ظلم ہو رہا تھا جب فلسطین کے مسلمان اور غیر مسلموں کے ساتھ ظلم ہو رہا تھا ہم نے اپنی آواز کو بلند کیا تھا اور یہ درس ہمیں کربلا سے ملا ہے کہ جب ظلم ہو اپنی آواز کو بلند کریں تو اسی نعرے کے ساتھ دنیا والوں کو بچائیں کہ انجمن غلامانِ اولادِ زہرہ صلی اللہ علیہ کی طرف سے تمام دیکھفیل کے مومنین احتجاج کر رہے ہیں کہ دنیا والے اپنی آنکھیں کھولیں اپنے کان کھولیں اور سنیں کہ جس طرح سے فلسطین میں ظلم ہو رہا ہے اپنی آواز کو بلند کریں لبیک یا حسین ملکے لبیک یا حسین لبیک یا مہدین لبیک یا مہدین لبیک یا مہدین